ہیلو دوستو میں ہوں سون سمادھیا اور آپ کا میری یوٹیوب چینل میں سواغت ہے ایسے انٹریسٹنگ اور ہورر ویڈیو دیکھنے کیلئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہو پہلیarest خبری چکا بابی جی لگ جلدی پہنچ جائیں گے ہمارے گاہو کے راستے میں اتنے بڑے بڑے گڑے ہیں کہ ان کو سمجھل کے چالانے میں ہی سمجھ ہی نکل جاتا ہے ساو سر جی برانہ مانت ایک بات کاؤں کہیے کہ آپ کے لئے بہت لکی ہے شادی ہوتے ہی آپ کا پرموشن ہو گیا اور دیکھو جھپرا تھانے میں آپ انچارج ویسے یہ جگہ کیسی ہے جھپرا جگہ تو ہمارا گاہ بہت اچھا ہے ویسے کیا ہو گیا لگتا ہے کھڑے میں فس گئی گاڑی چلو اپنے دکھائی مانناں پیڑے گا ارے نئے سار آپ کو منظور ساری بن کریئے درازہ سار آپ کو منظور ساری درازہ بن کریئے میں دیکھ لئے تھا ٹھیک بوئی یہ کیا کر رہے ہو سر اتیاد برت رہا ہو کس سے اتیاد برت رہے ہو سر وہ ٹوڑی ٹوڑے تھے ٹوڑی ٹوڑے ٹوڑی ٹوڑے ٹوڑی 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 ٹوڑ موسیقا 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 سنیے پیچھے ماتا جی آنے ہیں شاید انہیں مدد کی سروں تھی کار کار پیچھے مان تکھی گا پیچھے مان تکھی گا سر آپ درائنگ سپے جائیے سر وہ تو ہی نہیں چونے سر آپ آئیے سر سر آپ آئیے سر سر چلا ہیے سر سر انہیں دیئے سر سر چل دیئے سر سر چل دیئے سر چل دیئے سر سر بابیتا شائے بابیتا کیا ہو تمہیں اور ویسے بھی تمہارا حجبن پولیس والا ہے تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کیوں تم بالکل بک کبرا کیا ہوا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے سرسور جی بھی نہیں ہے ساتھوں میں بھی نہیں ہے پھر بھی چھے مجھے تھوڑا وقت تیجھ ہاں ٹھیک ہے آپ جتنا مجھے لیں سکتے چاہے اچھے ہوں سبرباد دروغہ صاحب جہپرا گاؤں میں آپ کا سواگت ہے بہی نے بتایا تھا آپ کے بارے میں ساتھیج ساہو سمیت نیشاد یہاں پاس میں ایک پادشالہ ہے وہ یہاں دھیابا گوم ہے آپ کو جو بھی کام ہو آپ مجھے بتائیں آپ ایک بات بتائیں یہ آپ کے گاؤں میں خر کسی نے اپنے گھر کے بھار نیم کی پتیاں کیوں لگا رکھے ہیں کوئی ریواز ہے کیا آپ کے گاؤں کو ریواز تو نہیں ہے پر پرکوشن ہے کس سے پرکوشن توہنی توہنی چڑیل چڑیل آپ ادھیابا کے نا پھر بھی ان باتوں میں وشواس کرتے ہیں سہو سر ڈر ویجیان سے بڑا ہوتا ہے میں اس وشواس کا پرچار نہیں کرتا لیکن ہاں ڈرتا ورشی ہوں آپ ایک کام کیجئے آپ نا یہ یہ رکھی رکھی جب بھی آپ کو ٹونی کا ڈر ستائے اسی اپنے آس پاس چھڑک لیجئے گا کیونکہ ٹونی سرسو کے دانوں کو لانگ نہیں سکتی کیا یہ انتہا پک ہو کر بھوچ چڑیل یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ بچائیں گی مجھے چڑیل سے جہین ساب جہین ساب سر 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 جلدی چلیے سر وہ ٹونی چوڑل پکڑ میں آگئی ہے سر سر گاہوالے چھوڑیں گے نہیں اس کو سر 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 نظر ہے تیری نہیں خون چوچھونا چاہتی ہے ان کا نہیں بھاغت کے رہتے تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکے کی کبھی بھی نہیں سمجھے کون ہے رتو اور میرے کام میں وگھن ڈالنے کی تیری جورت کیسے ہوئی پولیس والے کو روپ دکھاتا ہے جار ڈنڈے پڑیں گے نا ساری اکھڑ نکل جائیں ہوئی کرفتار کرو اسے کیا ہوا سر سر ہم ان گاؤں کے بیچ میں نہیں پڑتے سر ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے تو کون پڑے گا ذمہ داری ہے ہماری ٹیوٹی ہے لاؤ کل آپ بیچ میں ہوت پڑیے یہ ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے ہم نے بٹھ لیں گے آپ یہاں نئے ہیں آپ جانتے نہیں سے یہ چھڑیل ہے چھڑیل کونی چھڑیل ہوں ہوتا ہو گیا تمہارا یہ ڈراما جائیے آپ سب بھی یہ ٹونی وونی کچھ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ساہب ہوتا ہے یہ بڑھیا جب سے اس گاؤں میں آئی ہے تو خون ہو چکے ہیں اسے میں نے میرے بچے کا خون چوستے ہوئے دیکھا ہے اور یہ روپ بدل لیتی ہے نہیں ساہب میں ایسی نہیں ہوں میں روپ نہیں بدل ستی یہ صحیح کہہ رہا ہے آپ اٹھ جائیں مرے بیچ میں سے آپ لوگوں کی سوچ کتنی پچھلی ہوئی ہے یہ ٹونی وونی یہ سب لوگ کٹھا ہے سچا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا ڈر اس ماسوم کی جان لے لے گا لیکن میں جب تک یہاں پر ہوں میں ایسا ہونے نہیں دوں گا دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے آپ کیا کرے ہو اس ٹونسی در کوئی ڈھارنے والا لیے گاو والے کو اپنا کام کرنے جیجئے سر چلیے سر بس کل شکل پکش کا انتیم دن ہے اور پوراں ماشی کا چاند چمکے گا بس بس تبھی میری تانترک شکتیوں سے یہ سویم بھسم ہو جائے گی سرپنچ جی آپ پرابند شروع کیجئے جی بھگا جی پم پم پوچھا بچھا لسفر پوچھا بچھا لیجی خوش موسیقا شکریہ گاڑی یہی روڑ دیجئے کیا اب اتنی اوزاد کو اس جنگل میں اکیلے کھا جائیں گی یہی پاس میں ہی میری بہن کا گھر ہے وہاں گاڑی نہیں جا سکتی میں پیزل چلے جاؤں گے دیکھئے لیکن میں آپ کو میری جان بچانے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ جانتے نہیں یہ سب میری زمین کی وجہ سے ہو رہا ہے سرپنٹی اور بھاکت دونوں میری زمین ہڑپنا چاہتے ہیں اس لیے مجھے چڑیوں ثابت کر مجھے جان سے مار رہنا چاہتے ہیں دیکھئے آپ جانتا مت کیجئے میں ہزا ہونے نہیں دوں گا سرپ اب میرا یہاں روپنا چھیک نہیں ہے گاؤں ہونے آپ کی بھی بات نہیں سنیں گے اور مجھے بھی مارڈا لیں گے اب میں چلتے ہوں میں آپ کی بات کرتا ہوں میں آپ کی بات کرتا ہوں 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 ناممکن ہے پر بھوئی اور بھرما کو تو سمنھنا چاہیے نا پولیس والے ہو کے ایسی سوچ کیسے رکھ سکتے وہ بھی تو اسی گاؤں کے ہیں ان کی بیچار دھارہ بدل نہیں ہوگی اپنے اوہدے کا روپ دکھا کر نہیں بلکہ انہیں سچائی دکھا کر کہ چڑیل جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں لیکن وہ لوگ پھر آپ نے اس کی جان بجا کر بہت اچھا کام کی ہمیں آپ پر کر بھی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی بابو جی کا فون آیا تھا ماں کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کہیں تو میں دو چار دن کے لیے رائپور ہوا ہوں اب اگر آپ کی ماں کی طبیعت خراب ہے تو مجھے لگتا آپ پوچھانا چاہیے بس دو چار دن میں میں لوٹ ہوں گی آپ ٹینشن نہ لیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹینشن نہ لیں مجھے لیے مجھے لیے نوڈ مجھے لگتا آپ مجھے لیے بس دنگل میں آدھا گھنٹا ہے میں اس کریں گے سب کلوالی چوڑل بھاگ گئی سب کلوالی چوڑل بھاگ گئی دوئے کی بیڑیاں توڑ کے بھاگ گئی سب اب سب ستیانا سہو جائے گا سب اچھا ہی ہو برنا آپ لوگ مار دے تو اسے سب آپ شہر گیا ہو اس لئے اس بات کو نہیں مانتے ہو پر ہم گاؤوالے گاؤوالے دے اس بات کو مانتے ہیں نا سب سب چوڑل ہوتی ہے ہوتی ہے ساکو وہ تو بناو سرپنچ کا جنہوں نے بھگت کو اس گاؤں میں لے گیا کہاں ملے گا یہ بھگت بھگت جی اور کیا سے بھگروں بم بم واہ بھگت جی واہ تو یہ ملتا ہے آپ کو چڑیل کو پکڑنے کے لیے اسے بھگانے کے لیے یہ سب کچھ ملتا ہے پڑی ہے آپ جانتے ہیں ہمارا جو دیش ہے بھارت اس میں عورت کو دیوی مانا جاتا ہے اس کی پوجہ کی جاتی ہے چات کا سماج کا پریبار کا چند مانا جاتا ہے کیوں سرپنچی ایک عورت کی پوجہ تو آپ بھی کرتے ہیں دیوی مان کر اسے اور دوسری عورت کو جڑیل قرار کر کر مار دینا چاہتے تھے کیا کر کیا رہے ہیں آپ لوگ یہ بات کو اپنے بھیجے میں ڈالیے یہ آدمی فروڈ ہے بھوٹ پریت یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے مچھلی ملوم ہے تجھے مچھلی اسے جمین کے استطعت ورہا کاش کے وجود کا کوئی گیاں نہیں ہوتا پانی میں رہتی ہے نا وہ تو بھی ایسا ہی ہے اور اتنے سارے انسان بھی ایسا ہی ہیں جنہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ تمہارے چاروں طرف ایک دنیا ہے وہ دنیا جو عدرش ہے کیونکہ اس دنیا کا اپنا رنگ ہے اپنا روپ ہے اپنے قانون ہے اوہ وردی دھاری اب تھوڑا گیان بھی لے لے مجھ سے ایسا ان عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی مرتیو مہینے کے سمیں یا پرسو کے دوران ہو جاتی ہے وہ ٹوہنی چڑیل بنتی ہیں جو بوڑھی گروپ اور شریر کی بھوکی ہوتی ہیں اب تو میری ایک بات سن تیری یہ جو باتیں ہیں نا اس سے تو گاؤں کے لوگوں کو بے وکوب بناتا ہوگا میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ماننا پڑے گا بم بم کیونکہ یہ سب من گھڑنت نہیں ہے اور سچائی یہ ہے کہ ٹوہنی کی کبھی نیسرگی مرتیوں نہیں ہوتی ٹوہنی کبھی مرتی ہی نہیں وہ صرف بوڑھی ہوتی ہے اور اسی لیے وہ گاؤں کی کسی خوبصورت کنیہ کی شریر میں سما کر نوجوانوں کو اپنی طرف آ کر شد کرتی ہے اور پھر ان کا خون چوس کر ان کو مار دیتی ہے ہنو بھاو ہے ہمارا ابھیاس کیا ہے ہم نے غلط ابھیاس کیا ہے تم نے جو کیا آپ نے فائدیک لے کیا ہے بس اور ایک بات اور سن اس عورت کو میں نے بھگایا تھا کوئی جڑیل نہیں تھی وہ سب بتایا اس نے مجھے سرپن جی اس عورت کی زمین ہڑپنا چاہتے تھے اس لیے ماننا چاہتے تھے نا اسے اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی کئی مہنوں سے بھٹک رہی تھی گاؤں میں ہم نے زمین دی تھی اسے جھوپڑی باننے کے لیے تو ہم کیوں شنیں گے اسے جیسا کہ آپ نے مان لیا بھگت جی اس چونی چڑیل کی مہم آیا میں بھز گئے آپ اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی سب کو مار دے گی گاؤں میں بھگت جی اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں بچالی جی ہمیں بھائی وردی دھاری بڑا نرث کر دیا تن اب ایک بات یاد رکھنا اس گاؤں میں آج کے بات اگر کوئی موت ہو گئی تو تیرا ہی نام آئے گا تیری جمعہ داری ہوگی پھر مطانہ میرے پاس کہنے کے لیے کہ بھگت جی مجھے بچالو گلتی تو تُنے کری دئی اب ناریل سے دور رہنا ناریل سے پھوپیتا مجھے بچالو ناریل سے دور رہنا ناریل سے ناریل سے دور رہنا پھوپیتا جی مجھے بچالو ناریل پانی تھا آپ نے پھیک کیوں گیا کیا ہوا ہے آپ کو مجھے بچا لیجی کچھ نہیں تم گئی نہیں جانے والی تھی وہ بابو جی کا فون آیا تھا انہوں نے کہا کہ چھنٹا کی آپ کو یہ بات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاڑی کے بعد ہم دونوں کو اکلی وقت نہیں ملا اس لیے اچھا تو ایسا کہہ رہے تھے بابو جی موسیقا موسیقی کیا ہو آپ کو آپ ڈر کیوں گئے چوڑیل میرے تباق سے نکلی ری ری صحیح نہیں ہو رہا یہ چواب چاہیے مجھے کہاں جا رہے آپ سنیے بھاری کھڑے راؤ گے تم سر اتنی رات کو ہم اس چوڑیل کے گھر پہ کیوں آئے یہاں اس لئے آئے ہیں تاکہ تمہیں یہ سمجھا سکیں کہ چوڑیل روڑیل کچھ ہوتی نہیں اور مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب چاہیے اس چکے سے سر 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 مجھے ڈر لگ رہا ہے سر سر اب چلے سر گڑیا ہے گڑیا بھال ہے سر ہاں تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے یہ دیکھو چلا ہو اسے بھال ہے اس گھر میں ہے کیا ڈرنے جیسے کپڑے ہیں یہ کھانا بانانے کے بارتن ہے سندوق ہے آپ کی چوڑیل تو خون پیتی ہے اسے ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے پپیتہ کا فان ہلو 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 ہاں بولو کیسا رہا آپ کا دن کھانا کھایا آپ نہیں ماں کی طبیت اب پلکل ٹھیک ہے میں دو دن بات واپس آ جاؤ گی واپس آ جاؤ گی مطلب پول کھاں سے رہی ہو تاں کھر سے رائپور سے رائپور سے رائپور سے آپ کی آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہلو سب بابی جی کو چاو سب بابی جی کو چاہو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر لائے تو پلیز سبسکراب میرے یوٹیوب چینل پر لائے تو پوپیٹا 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 سونی پوپیٹا مجھے کیوں فون کر رہتی تم نے فون کیاتا اب نہیں یہ کیا بینڈی ہے تم نے کیوں اچھا نہیں لگا اپنی جوان بی بی کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر کہاں گھنٹے رہتے ہو ساؤ ساپ اب مجھے اور وقت نہیں چاہی کیا ہو سر کیا ہو سر سر کیا ہو پانی 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 دیکھا پانی میں بھی لے گیا پانی چھوڑ 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 کو چھوڑ اسہ میں نے میرے بچے کا کھو چھوڑ دیکھا ہے پوچھو بچے پامی چھوڑ چھوڑے لز سر سر ناریل پانی لینجے موسیقی موسیقی کچھ مئی کچھ مئی تو جا دم سو جا مئی پی کھو سو جا آپ سو جا موسیقی آج ان کی حالت کیا ہے؟ یہ سب یہ چونل کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ ہی کچھ بھی بات بولو سر ایک سکنے سر سر یہ ہیں سرچوں کی دانیں رکھی اپنے پاس سر رکھی اپنے پاس سر جب بھی آپ کو تونی کا احساس ہونا سر چھڑک لیجے اپنے پاس سر گاؤنوں کو ماننا ہے کیونکہ تونی سرچوں کی دانوں کو لانگ نہیں سکتی پلیز سر نہیں کھڑا پھینائی بھگت جی بھگت جی ہماری مینٹی مان لیجی ساو سر کے اوپر سے یہ بھوٹ بادہ کو اٹھائی ہے یہ سب تونی کا پرکوب لگ رہا ہے ہمیں یہ جان لے کے رہے گی آپ آپ جو بولے گے ہونا کے دیں گے ماس دارو کپڑے پیسے تجھے کیا لگتا ہے میں سب دارو ماس پیسہ کپڑے کے لیے کرتا ہوں نہیں میں سب کرتا ہوں لوگوں کو بھوٹ پریتوں سے پیچاسوں سے چوڑے لوں سے بچانے کے لیے ان کی رکشہ کرنے کے لیے اور اس ہاتھ میں کے لیے جسے ہمارے کتھن پر ہماری زدیا پر ہمارے انوبار پر ویشواس نہیں ہے اس کے لیے کبھی کچھ بھی نہیں کروں گا کبھی نہیں پھر دونی کی شکٹیں پر کیسے ویشواس ہونے لگا اس کو بھگت جی آپ اسے محقہ ہی سمجھئے ساوستر کا ویشواس جیتی ہے انہیں شیطان پر ویشواس نہیں ہے پر بھوال پر تو ہے آپ تو بڑے کمزور نکلے دو ہی رات میں دم نکل گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا میرا آپ کے دماغ میں سارا دن وہ چوڑیل جو گھومتی رہتی ہے کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ چوڑیل میں ہوں یہ کیا کر رہی ہے تم میں آپ کے لئے سوپ لے گا موسیقی 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 آپ کو میں کب سے پونڈ لگا رہی ہوں آپ پونڈ کی نہیں اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے آپ کو آپ ہیتنے کمزور کیوں دکھ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا نہیں یہ یہ تدسوں یہاں کیوں پھٹی پڑی ہے کے بارے ہیں ہمارے ہیں گھاں والوں کو سمجھاتے سمجھاتے آپ بھی اندوشواسی ہو گئے ہیں میں بھی ساف کرتے تھے آپ نے بتایا نہیں آپ کے دبر اتنی خراب ہے آپ دکٹر کے پاس ہو کر بھی آئے ہیں نہیں سارا پیر اوپر کیجئے سارا پیر اوپر کیجئے آپ نے مجھ پر گن کے تانی ہے اپنے ہی بیوی کو ماروں گے وہاں کون ہے وہاں کسے دیکھ رہے ہیں آپ پیار نہیں کرتے مجھ سے کیا ہو گئے تمہیں تیجے یہ پسپاہ مجھے تیجے تیجے مجھے بچا لیتے مجھے بچا لیتے نہیں تو وہاں مجھے مار ڈالیں گے چوڑیل پہ وشواس نہیں ہے نا تمہیں لوگ کچھا ہی کہیں میں گھے ستے پہ آڈھاڑیت ہوتی ہے گاؤں والوں سے upbeat مجھے کیلئے بہت بہت شکریہ دو کمار چکی رو میں تیسے کی تلاش کی تو بڑھ کر مجھے بچانے آگے ہائے ہی رو کا خون چوشنے میں بڑھا مدر آئے گا ملخrie�� کرتے ہیں ملخ REALLY زندگی ملخrie ملخrie ملخ�ر ملخ ملاؤں ملخ دو موسیقی 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 پاڑ پاکیتا تم ٹھیکو ہاں ٹھیکو رو رو گو ڈان کی ڈان کی بولے بابا ناج رکھنا بھغت کسان کی اب تو واپس نہیں آسکے کی کبھی بھی ٹونی کبھی بھی نہیں چل چل بم سوہا بم سوہا بام 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 ترجمة نانسي قنقر